یہ دوستو پہلے کچھ آکڑے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سیوڈیو میں ہم لوگ آگے باتیں کریں گے علیگرد شہر ویدھان سپا سپا نے کسے ٹکڑ دیا زفر عالم صاحب مسلمان کانگریس نے کسے دیا سلمان امتیاز مسلمان بسپا نے کسے دیا رضیہ خان صاحبہ مسلمان اب ہوگا یہاں پر بی جے پی بھی اپنا امیدوار اتاریں گے اور وہ کسے ٹکڑ دیں گے ایک ہندو کو اب یہاں پر یہ پہلا نہیں ہے ہوگا کیا کہ تینوں مسلمان کے اندر جو ہے ووٹوں کو بٹھوارا ہوگا اور فائدہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کس کو ہوگا تو وہ ہو جائے گا بی جے پی کو بی جے پی جیت جائے گی اب آئیے تھوڑا سا ٹوپک پر چلتے ہیں ایک مولانا ہے جو کہ بہت ہی ریسپیکٹیڈ ہے ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے انہوں نے جو ہے مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی ندوی صاحب انہوں نے جو ہے اسدیو نیوریسی کو لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے اندر یہ لکھا کہ اصد صاحب آپ جو ہے سو سیٹو پر چناؤ نہ لڑے بلکہ کچھ چنندہ سیٹو پر ہی چناؤ لڑے تاکہ جو ہے ووٹوں کا بٹھوارا نہ ہو اور بی جے پی کو فائدہ نہ ہو اسی کو جو ہے کانٹر کرتے ہوئے مولانا سلمان ندوی حسینی ندوی صاحب نے جو ہے ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کیا کہا ہے بڑا خوصورت الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا ہے آئیے تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ یوپی میں مسلمانوں کے ووٹ کی تقسیم کی سب سے بڑی ذمہ دار سپا بسپا اور کانگریس ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی اگزامل کے روپ میں یہ تینوں پارٹیاں ماضی کی طرح اس الیکشن میں بھی الگ الگ الیکشن لڑ رہی ہے اور تینوں ہی حصے مسلمان بڑی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا اور غیر بھاج پائی ووٹوں کا یقیناً تین چار جگہ تقسیم ہوگا اس لیے یہ تینوں پارٹیاں ووٹوں کی تقسیم کا ذریعہ ماضی میں بھی بنیں اور اس الیکشن میں بھی بنیں گے مجلس یا کسی دوسری مسلم پارٹی کو جو ہے الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے سپا نے سب سے پہلے اتحاد کیا لیکن مجلس کونسل یا پیس پارٹی میں سے کسی سے بھی اتحاد نہیں کیا مغربی یوپی میں سپا اور لوگ دل کی طرف سے چالیس لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن میں سے تیس غیر مسلم ہیں اور مسلمان صرف دس ہے یہ کیسا انصاف ہے آپ دیکھ لینا اس الیکشن میں بھی اگر مسلمانوں نے ہوش کے ناکون لے کر مسلم قیادت کو مضبوط نہ کیا تو یہ منظر ہوگا کہ مسلمان سیکلر سمجھ کر سپا بسپا کے غیر مسلموں کو ووٹ دیں گے لیکن سپا اتحاد کی طرف سے کھڑے ہونے والے مسلمان کو غیر مسلم ووٹ نہیں ملے گا بلکہ یہ ووٹ ایسی سیٹ پر بھاج پا کو ٹرانسفر ہو جائے گا جیسا کہ ملک کے صوبوں میں ہوتا رہا ہے یہ بسیکلی مولانا سلمان ندوی نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہیں نے کئی پہلے سے بھی صاحب کا یہ طرف داری کرتے ہوئے آ رہے ہیں سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں جو الیگل ویدان صبح کے بات کر رہا تھا سپا کانگریز بسپا تینوں سے ہی مسلمان جڑے ہوئے مسلم ووٹر سے جڑے ہوئے ہیں تینوں ہی مسلمان ووٹر جو امیدوار کو میدان میں اتارتے ہیں مسلمانوں کا بہول ایریا ہونے کے باوجود بھی یہاں پر مسلم ووٹر کا بٹوارہ ہوتا ہے اور فائدہ کس کو ہوگا وہ ہمیشہ کی طرح بی جے پی کو ہی ہوگا اس یہی نئی اس کے علاوہ پورے اترپردد کے سیٹوں کے اگر بات کی ہے تو چار سو تین سیٹوں میں سے لگ بھگ ڈیل سو سیٹ ایسے جہاں پر مسلمان جو ہے ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنتے ہیں مسلمان ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی کو بھی جتانے یا ہرانے میں اب ہوگا کیا کہ کیونکہ سیز لوگ سارے الگ الگ جو ہے چنوں لل رہے ہیں اب یہاں پر اپنا امیدوار اے ایم ایم کے آٹی بھی اتاریں گی جو کہ ڈیفنیٹلی اتاریں گی سو سیٹوں پر چنوں لل رہی ہیں انہوں نے اس کے گوشنا بھی کر دیا ہے تو اب یہ تین نہیں اب یہ چار ہو جائیں گے مسلم ووٹوں کا بٹوارہ اب چار جگہ ہوگا تو اس سے سیدھا سیدھا فائدہ کس کو ہوگا بی جے پی کے ہوگا تو بی جے پی کو فائدہ نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو میں آپ کو بتا دوں دوستو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اے ایم ایم پارٹی کو سپورٹ کریں اگر سپا بسپا اور کانگریس کے مسلم ووٹر سے اے اے ایم ایم کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس بار تو یقیناً جو ہے چالیس پچاس سیڈ جو ہے وہ اے ایم ایم کی پارٹی آسانی سے نکال سکتی ہے اور یہ بہت بڑا اہم یگدان ثابت کر سکتی ہے اتر پردیش کے اندر تو یہ ایک آکڑے ہیں دوستو کچھ پریشان کرنے والے آکڑے ضرور ہیں لیکن وقت ہے ابھی بھی سمجھنا ضروری ہوگا سمجھداروں کو سمجھانا بھی ضروری ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے تب ہی اس طریقے کے چیزیں ہوں گی ورنہ سیدھا سیدھا طور پر جو ہے چار سو تین سیٹ میں سے میں آپ کو بتا دوں سالے تین سو سے زیادہ بی جے پی اگر جیت جائے گی تو کسی کو حیرانی نہیں ہوگی اگر ایسا حل اور ایسا نوبت رہا تو آپ کے کہتے کومنشکس نے بتائیے گا شکریہ جہن روی